اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کے پاس سابق ہے اہلِ زمین عدالت میں یہاں پر آپ کو یہ ڈراما دیا گیا ہے کردار ہے اس لئے خلائی مخلوق خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے زمین دنیا سے باہر یعنی خلال سے آئی ہوئی مخلوق کو خلائی مخلوق کہتے ہیں اہلِ زمین کا نمائندہ وقاس جج چوبیدار چوبیدار یعنی کہ چپراسی وکیلِ صفائی حکومت کی طرف سے وکیل وکیلِ اسصحاسیہ مقدمہ دائے کرنے والے یعنی خلائی مخلوق کا وکیل یہاں پر آپ کو ایک ڈراما دیا گیا ہے جس میں کردار بتائے گا ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہے اہلِ زمین کا نمائندہ وقاس جج ہیں اور چپراسی ہیں دو وکیل ہیں یہاں پر ایک اس کا جس نے مقدمہ دائے کیا ہے اور ایک ہے سرکاری وکیل اب ہم دیکھتے ہیں ڈرامے میں کیا ہے خلائی مخلوق کا ایک فرد جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے بھی زمین کا دورہ کر چکا تھا آج خل دوبارہ زمین پر آیا ہوا ہے وہ یہاں کے حالات اور محول دیکھ کر سخت پریشان ہے وہ اکثر دوسرے سیاروں پر بھی جاتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جب حالات اور محول ایسے ہو جائیں جیسے کہ زمین پر ہو رہا ہے تو سیارے تباہ ہو جاتے ہیں وہ اہل زمین کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس لیے اس نے ایک مقدمہ عدالت آلیہ میں دائل کیا ہے اہل زمین کی نمائندگی بارہ سالہ لڑکا وقاس کر رہا ہے آئیے کمرہ عدالت میں چلتے ہیں منظر مہاں کا آپ کو بتائے گا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جد صحاب کے آنے پر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں چوبے دار بلند آواز میں کہتا ہے خلائی مقلوق کے نمائندے حضر وکیل زرہ آہستہ بھائی خلائی مقلوق اور وقاس کٹھیرے میں پہلے ہی موجود ہیں چوبے دار آہستہ آواز میں اپنا جملہ دہراتا ہے وکیل استغاسیہ جی جناب تو میں آپ کے حلف اٹھائیں اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے وکیل جو ہیں وہ حلف اٹھائے ہیں خلائی مقلوق کہتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا وکیل استغاسیہ کہتا ہے آپ نے اہل زمین کے خلاف جو مقدمہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ خلائی مقلوق سے پوچھنے کہ جو آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے فلائی مختلف جواب دیتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کی کوئی وجہ ایک وجہ ہو تو میں بتاؤں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے بھی سیارے پر آیا تھا ہر طرف سبزہ تھا ہریاری ہی ہریاری تھی خوشبوں خوشبوں ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ہوا تازہ اور باقی زیادی ہر طرف پرندے کی چہچہہار اور صاف شفاق جھڑنوں کے بہنے کی آوازیں کانوں میں رز بھولتی تھی میرا دل یہاں سے واپس جانے کو نہیں جا رہا تھا لیکن میرا وقت ختم ہو گیا تھا اس دل میں واپس چلا گیا وکیلِ صفائی مداخلت کرتے ہوئے اگر آپ مقتصر بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا وکیلِ اس طرح سے کہتے ہیں محترم جج صاحب وکیلِ صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں جج احتراز سے قبول کیا جاتا ہے خلائی مقلوق کہتے ہیں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لیے تازہ ہوا نہیں ملی اتنا شور ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کان مستقل بن ہی رکھوں سبزو اور ہریالی کہیں کہیں کسی پارک میں ہی نظر آتی ہے بہتے جھڑوں کے بجائے جگہ جگہ گنپ اور غلی سپانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں وکیل اس سخاص یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان سب تبدیلوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ دائر کیا ہے خلائی مقلوق جی ہاں میرا یہی خیال ہے کہ اس لیے میں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے جو بہتے ہیں اہل زمین کی نمائندے حاضر ہوں وقاس جو ہیں وہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے وکیل اسفائی جی جناب حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا وقاس بھی پھر حلف اٹھا لیتا ہے وکیل اسفائی آج کلائے مقلوق کے اس دعوے کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وقاس کہتے ہیں میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا ہوں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے اہندن کے لیے لکڑی چاہیے اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے اس کے لیے درک کٹنے ضروری ہیں اپنے گھر اور کارفانوں کا استعمال شدہ پالیں ہمیں کہیں تو بہانہ ہے تو وہ ہم نہروں اور دریاؤں اور سمندر میں بہاتے ہیں اس سہاں گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور کو خود بخود پیدا کرتا ہے تو یہ تو ہماری مجبوری ہے آپ ان باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیر سکتے وقیل صفائی کہتے ہیں کلائے مقلوق اس کے جواب میں کچھ کہیں گے کلائے مقلوق جہاں تک میرا قیال ہے یہ مجبوری نہیں لا پرواہی ہے آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بہت سے چیزوں کار بھی بنا سکتے ہیں اہدن کے لیے بہت سی دوسری چیزیں ہیں اس طرح استعمال شدہ پانی ساکھ سسری نہروں اور دریاؤں اور سمندر میں پھیکنے کے بجائے کھیتی باری میں استعمال ہو سکتا ہے گاڑیوں کے ہورن نہ بجائیں جائیں اور کارکانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وقاس کہتے ہیں لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے ہمیں تو اپنا کام بھی چلانا ہے یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رکھ سکتے ہیں خلائے مخلوق کہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے وقیل صفائی کہتے ہیں جناب ہمارا بیان یہی تھا عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیش کارکو دے دیتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو مقدمہ دائر کے خلائے مخلوق نے وہ آلودگی پر دائر کیا ہے کون کون سے آلودگی ہوتی ہیں فیضائی آلودگی پانی کی آلودگی بھی ہوتی ہے زمینی آلودگی تو اب ہماری آلودگی کی وجہ سے یعنی کہ ہماری زمین پر جو آلودگیاں پھیلے ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری زمین تو تباہ ہوئی رہی ہے لیکن زمین کی وجہ سے باقی سیانوں کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آلودگی کو جس طریقے سے بھی کم کیا جا سکے ہم اسے کم کرنے میں بھرپور جو ہے کو تابن کریں ٹھیک ہے اس آلودگ کا فیصلہ تو نہیں آیا ٹھیک ہے اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس چپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد نیکس پیج پہ ہم نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالنی ہے ناو کم ٹو دی نیکس پیج یہاں پر آپ کو الفاظ معنی دیئے گا ہے مخلوق لو تبا یعنی برباد چوبے دار عدالت کا کارندہ احتراز کسی بات کو ماننے سے انکار مقدمہ وہ فیصلہ وہ مسئلہ جو فیصلے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا حل قسم یا احد احد ٹھیک ہے معروضی سوالات ہیں بک میں ہی رہیں گے اہل سمی کی نمائندگی کون کر رہا تھا وقاس کر رہا تھا نمان یا ارشد وقاس کر رہا تھا تو وقاس پر آ جائے گا ٹک جد صاحب کے آنے پر سب لوگ کیا ہو جاتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں لائے مغلوب کے نمائندے کو کس نے بلائے جلج نے چوبے دار نے یا وکیل استغاسیہ نے چوبے دار نے وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہا ہے یہ جمعہ کس کا تھا جج کا تھا چوبے دار کا تھا یا وکیل استغاسیہ کا تھا وکیل استغاسیہ کا تھا جد صاحب فائل پر دسخت کر کے کس کو دے دیتے ہیں چوبے دار کو وکیل کو یا خلائے مغلوب کو کس کو دے دیتے ہیں جس نے مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا تھا یعنی کہ وکیل کو دے دیتے ہیں اوکی سٹوڈنٹس آج کے لئے اتنا ہی نیس ویڈیو میں ہم اس کا اور ورک کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے